اس وقت آپ کو لے چلتے ہیں اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ جہاں پہ سینیہ صحافی جنرلسٹ شہید ارشد شریف کی ڈیڈ بارڈی جو ہے وہ ائرپورٹ پہ پہنچا دی گی ہے جہاں پہ لوگوں کی ایک جو ہے وہ کسیر تعداد اس ڈیڈ بارڈی کو شہید ارشد شریف کی اس تابوت کو رسیب کرنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں اور لوگوں کا جو حجوم ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ کس قدر جو ہے وہ سینیہ صحافی جنرلسٹ شہید ارشد شریف کی ڈیڈ بارڈی کو رسیب کرنے کے لیے لوگ بیتاب تھے اور کس قدر جو ہے وہ لوگ ان کو چاہتے تھے ان کے لیے دل میں کس حد تک جگہ تھی اور اس وقت آپ کو لائب مناظر دکھا رہے ہیں انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ جہاں پہ لوگوں کی کسیر تعداد جو ہے وہ ائرپورٹ پہ موجود ہے اور شہید ارشد شریف سینیر صحافی جنرلسٹ ان کی تابوت کو اس وقت انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ پہنچا دیا گیا ہے یاد رہے کہ گزشتہ روز کینیا حکام کی جانب سے یہ پیغام سامنے آیا تھا کہ کینیا پولیس کی جانب سے ٹارگٹ کر کے اور فائر کر کے ان کو بری طرح سے زخمی کیا گیا تھا جس کے بعد شہید ارشد شریف زخموں کی تاب نلاتے ہوئے شہید ہو گئے تھے تو اب جو ہے ان کی ڈیڈ بارڈی کو پاکستان پہنچا دیا گیا ہے اور یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ شہید ارشد شریف کی ڈیڈ بارڈی کو انٹرنیشنل ائرپورٹ اسلامباد سے ان کے اپنے گھر پہ پہنچایا جا رہا ہے جہاں پہ پہنچنے کے بعد ان کے جنازے کے حوالے سے باقاعدہ طور پر اعلان کیا جائے گا اور متوقع یہ ہے کہ شہید ارشد شریف سینیر صحافی اور جنرلسٹ ان کا جنازہ برو جمعرات جو ہے وہ پڑھایا جائے گا لیکن تاہم ابھی تک اس حوالے سے کوئی پراپر طور پر یا باقاعدہ طور پر اعلان نہیں کیا گیا کہ کب ہونا جنازہ اور کس جگہ پر ادا کیا جائے گا اس وقت آپ کو یہ وہ مناظر دکھا رہے ہیں کہ جب اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر لوگوں کی کسیب تعداد نے خیر مقدم کرتے ہوئے سینیر صحافی اور جنرلسٹ شہید ارشد شریف کے تعبوت کو بڑے ہی خوش آئین طریقے سے ویلکم کیا اور اس کے بعد شہید ارشد شریف کے دیڈ باڈی کو ان کے گھر پہ پہنچایا جا رہا ہے یہ آپ لائب مناظر دیکھ رہے ہیں جب شہید ارشد شریف سینیر صحافی جنرلسٹ کی تعبوت کو انٹرنیشنل ائرپورٹ پر رسیب کیا جا رہا ہے جہاں پہ ان کے چاہنے والوں کی بڑی تعداد بھی موجود ہے